اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کو ایمکی ایفی میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کومنٹیٹر آف سب گروپ بہت ایمبرٹن ٹاپک ہے پی پی ایسی گیم دھیان میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے وہ پوچھ رہتا ہے کہ ان دو ایلیمنٹس کا کومنٹیٹر کیا ہوگا تو دھیان سے سمجھے گا اور اچھی زرہ سے پیپر کیجئے گا سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں let g be a group کومنٹیٹر چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک گروپ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ گروپ کے ایلیمنٹس ہی تو ہم نے اٹھانے ہوتے ہیں and a b belongs to g اب g کے اندر سے ہم نے دو ایلیمنٹ لے لیے ہیں then a b a inverse b inverse is called کومنٹیٹر subgroup of g it is noted as as کومنٹیٹر of a b یعنی کہ جن دو ایلیمنٹس کا آپ نے کومنٹیٹر لینا ہو اس کو جب اوپن کریں گے کومنٹیٹر کو تو کیا کرنا ہے دونوں ایلیمنٹس کا پہلے product آئے گا پھر پہلے ایلیمنٹ کا inverse پھر دوسرے ایلیمنٹ کا inverse یہ اس کا کومنٹیٹر ہوگا یعنی اس سے ایسے لکھ دیتا ہوں میں mathematical form میں a b a inverse b inverse یہ ان کا کومنٹیٹر نکلے گا اگر ان کی power میں a b آ جاتا ہے a آ جاتا ہے یا کچھ بھی آ جاتا ہے تو اس کا کومنٹیٹر اوپن کرنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے جو power ہے وہ آئے گی پھر کومنٹیٹر ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا پھر اینڈ پہ کیا آ جائے گا اسی power کا inverse آ جائے گا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اس کو آپ کومنٹیٹر اوپن کر لیں a a b اور a inverse b inverse اور اینڈ پہ a inverse ویسے ہی آ جائے گا اس طرح یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگزیمپل دیکھتے ہیں اس کی مدد سے مزید آپ کو کلیر ہو جائے گا پہلی اگزیمپل کی بات کرتے ہیں پہلے a b inverse اس کو میں اوپن کرتا ہوں inverse تو بھول جائیں پہلے ہم نے صرف کومنٹیٹر کھولنا ہے inverse بعد میں لے لیں گے کومنٹیٹر کھولیں کیا آ جائے گا a b کا a b اور پہلے کا inverse اور دوسرے کا inverse اور جو inverse سا پاورس hole یہ ویسے کا ویسے آ گیا اب hole inverse اوپن کریں ہم نے inverse اوپن کرنا پہلے بھی سکھا ہوا ہے گروہ چھری کے اندر ہی کہ آپ نے کیسے inverse اوپن کرنا ہے کہ اگر فرض کریں a b کا inverse آپ اوپن کر رہے ہیں تو کیا ہوگا پہلے لاسٹ والے کا inverse پھر فرسٹ اس سے پیچھے والے کا inverse اس میں کیا کریں گے پہلے لاسٹ والے کا inverse پھر اس سے پیچھے والے کا inverse پھر اس سے پیچھے والے کا inverse پھر اس سے پیچھے والے کا inverse 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 سے cancel اگلا بھی inverse inverse سے cancel b inverse inverse ویسے کا جیسے ہی آٹھے گا جیسے ہم نے لکھا تھا A B کا کوموڈیٹر ایسے ہوتا ہے A B A inverse B inverse یہاں پہ اولٹ ہے B پہلے ہے B A B inverse inverse اس کا کیا مطلب ہوا B اگر پہلے آرہا ہے تو یہ کوموڈیٹر ہے کس کا B A کا تو A B کا کوموڈیٹر کا inverse B A کے کھول آگیا سیکنڈ اگزیمپل کی بات کرتے ہیں سیکنڈ اگزیمپل ہے جی A B C اصل میں نا اگر ہم اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ لے کے چلے نا تو زیادہ آسانی سے پروو ہو جائے گا لیکن میں اس کی لیفٹ سائیڈ لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح کی سائیڈ کو ایسے کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ رائٹ سائیڈ لے کے بھی ریفٹ سائیڈ آپ بنائیں وہ بہت آسان ہے سیمپل جیسے میں نے یہ بتایا کہ B C کا کوموڈیٹر کی پاور A ہے اس طرح اوپن کرنی ہے اور اس طرح اوپن کرنی ہے A B کا کوموڈیٹر اوپن کرنا انہیں ملٹیپلائے کرے کے تھوڑا سیمپلیفائی کر دینا تو وہ ہو جائے گا A B C کا کوموڈیٹر میں اوپن کر رہا ہوں کیسے کرنا ہے دو ایلیمیٹس ہیں ایک A B ہے ایک C ہے یہ والے دو ایلیمیٹس ہیں پہلے ہی تو ان دونوں کا پروڈکٹ آ جائے گا A B into C پھر فرسٹ والے کا انورس اور سیکنڈ والے کا انورس کوموڈیٹر میں یہی پڑھا تھا نا کہ پہلے دو ایلیمیٹس کا پروڈکٹ آئے گا پھر پہلے ایلیمیٹس کا انورس پھر دوستے ایلیمیٹس کا انورس تو A B C ویسے ہی A B کا انورس آ جائے گا یہ B انورس A انورس اور یہ C انورس بھی ویسے ہی آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جب A یہاں پہ آیا تھا تو ہمیں A کے ساتھ انورس ساتھ آیا B تھا تو B کے ساتھ B انورس بھی آیا یعنی کہ دو دفعہ A اور دو دفعہ B چاہیے ایک دفعہ inverse کے ساتھ ہم نے جو آنسر لے کے آنا ہے پہلے ہے B, C ہمیں ایک B چاہیے ایک B inverse چاہیے ایک C چاہیے ایک C inverse چاہیے ایک A چاہیے ایک A inverse چاہیے ایک B چاہیے ایک B inverse چاہیے تو ہم نے یہ بنانا ہے تو یہ بناتے ہیں پہلے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں B, C کی پاور A کی تو ہمیں بی سی کی پاور اے کو پہلے لکھ لیں یہ ایک اول حسن میں کس کے ہوتا ہے پھر ہم نے وہی چیز بنا دیں گے یہ ہے ہوگا کہ جو پاور میں اے وہ ویسے ہی اور بی سی کا کومیڈیٹر اور آگے اے کا انورس بی سی کا کومیڈیٹر اپن کریں بی سی بی انورس سی انورس اے انورس یہ آ جائے گا اس کا کومیڈیٹر یہ انڈ والا ہے انورس ویسے بی سی کا کومیڈیٹر یہ اپن کیا ہم نے پہلے یہ بنانا ہے پھر آگے کا دیکھتے ہیں اے بی سی اب دیکھیں اے بی سی بی انورس یہاں تک تو ہمارے پاس ویلیوز ہیں آگے سی انورس نہیں ہے ہمیں سی انورس چاہیے سی انورس کیسے لے گیا ہے یہ اڈنٹیٹی ہر جگہ پہ ہوتی ہے اس کی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سی انورس یعنی ہر ایلیمنٹ کے ساتھ اڈنٹیٹی ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا وان کو کسی جیسے ملی برائے کریں تو جس سے ملی برائے کریں اس پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوتا اسی طرح یہاں پہ بھی وہ اڈنٹیٹیز پڑی ہوئی ہیں وان ایک اڈنٹیٹی ایلیمنٹ ہے اڈنٹیٹی کی جب آپ پہ لکھ دیا مہنے سینورس سی اور سینورس سی بھی اصل میں ایک اڈنٹیٹی کے ایکوال ہی ہوتا ہے بی انورس سینورس سی اور آگے کے رہ گیا جی اینورس اور سینورس اب بات ہوگی جی a b c b verse سینورس تک پہنچ گئے end پہ a inverse بھی چاہیے ہمیں اب a inverse a b c b inverse سینورس یہاں پہ میں اینورس چاہیے اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں اڈنٹیٹی کی جگہ پہ اینورس یہاں تک پہلے لکھا تھا پھر لکھا اینورس آگے آئے گا c 革 اینورس اور سینورس یہ جگہ الگ یہاں پہ نا بی کی جگہ پہ سی ہے یہ غلطی سے لکھا گیا ہے اس کے بعد کیا کریں گے اب دیکھیں یہ بن گیا سارا یہ والا یہ بن گیا نا یہاں سے یہاں تک یہ بن گیا ہے اور یہ کس کے اپل تھا بی سی کے کومیڈیٹر کی پاور اے تو اس کی یہاں پہ لکھ دیں بی سی کے کومیڈیٹر کی پاور اے اور آگے کیا ہے اے سی اینورس اینورس یعنی کہ اے سی پہلے خود آگئے ایک ایک کر کے پھر پہلے کا انورس پھر دوسری کا انورس یعنی کہ یہ بھی اے سی کا کومیڈیٹر بن گیا یہ بھی بن گیا جی اے سی کا کومیڈیٹر اور یہی چیز ہم نے اپروف کرنی تھی اے بی کومیڈیٹر کومیڈیٹر یہ ہمارے پاس تھا کومیڈیٹر آف سب گروپ یہ بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے اس کی بہت ساری ایکزیمپلز موجود ہیں زیڈ آر بھٹی کی بک میں بھی موجود ہے ڈاکٹر عبدالمجید کی بک میں بھی موجود ہے اور گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کی جتنی زیادہ ہو سکے آپ ایکزیمپل کیجئے اور ہمیں چیک کروائیں آگے پی پی ایسی کے امتحان آرہے ہیں لیکٹراشپ کے لئے تو اس پہ بھی سا آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہوگا تو آپ اس کی تیاری کریں تو یہ آپ کی انشاءاللہ اس میں مدد لازمی طور پر کرے گا خدا حافظ